اسلام علیکم دوستو عامل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ حمزاد کو جگانے کا عمل ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے حمزاد کو کابو کرنا چاہتے ہیں یا اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ تعالی اس سے حمزاد نہ صرف آپ کا دوست بن جائے گا بلکہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے بھی آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کے تمام حکم کو جو ہے اس کی تابداری کرے گا دوستو عمل تو تھوڑا سا اس میں مشکل دو ہے لیکن اگر آپ عمل بالکل ویسے کریں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں تو کامیابی بھی یقینی ہے تو دوستو عمل کا طریقہ کار میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کچھ باتیں میں نے کرنی ہے وہ میں اب بعد میں کروں گا ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو یہ شکایت نہ رہے کہ عمل صاحب آپ باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عمل بعد میں بتاتے ہیں تو عمل پہلے بتاؤں گا باتیں بعد میں کروں گا جن لوگوں کو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر ہے جو لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں وہ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے اور جو لوگ نہیں چاہتے وہ بے شک میری پوری ویڈیو نہ دیکھیں عمل سنیں اور چلے جائیں ٹھیک ہے تو میری پوری ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لاکھوں کا نقصان ہونے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں عمل دوستو اس طرح سے ہے کہ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس عمل کو نوچندی جمعرات سے شروع کریں یعنی کہ مہینے کی جو پہلی جمعرات ہے اس سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور کھانے پینے کی جو بھی چیز آپ کھائیں گے اس کا تھوڑا سا حصہ اس کا تھوڑا سا حصہ آپ نے زمین پر یا سائٹ پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ اے حمزاد یہ تمہارا حصہ ہے اسے تم کھالو اس طرح آپ نے دوستو چالیس دنوں تک کرنا ہے اب یہ لاکھ تو بہت مشکل رہا ہے لیکن ایک بار اگر آپ کو عادت پڑ گئی تو پھر آپ کے لئے یہ عمل بالکل آسان ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو چیز رکھیں گے وہ اپنی جگہ سے غائب ہو جائے گی تو دوستو جب وہ چیز غائب ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کا عمل کامیاب ہو رہا ہے اور حمزاد تسخیر ہو رہا ہے تو اسی طرح حمزاد آہستہ آہستہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو جائے گا دوستو بعض اوقات لوگ یہ عمل کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو ان کی روحانی طاقت ہے کہ ان کی روحانی طاقت بہت کام ہوتی ہے اور وہ حمزاد کو دیکھ نہیں سکتے اور دوسری وجہ باطنی نظر ہوتی ہے کیونکہ ان کی باطنی نظر بند ہوتی ہے لہٰذا وہ حمزاد کو حاضر ہو بھی جائے تو اس کو دیکھنے سے کاثر رہتے ہیں تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اور عملیات میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے دوستو ان دونوں مسئلوں کا حال یہ ہے کہ آپ ہم سے ویٹس ایپ پہ رابطہ کریں اپنی روحانی طاقت بڑھائیں اور اس کے علاوہ اپنی باطنی نظر کھلوائیں یہ دونوں کام جو ہے اگر آپ کروا لیتے ہیں تو آپ کی باطنی نظر اگر کھل جاتی ہے یا آپ کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے تو نہ صرف حمزاد حمزاد کیا چیز ہے بلکہ جنات پریان موکل ہر طرح کی مخلوق آپ کے تابع ہوگی اور آپ سے دوستی کی خواہش مند ہوگی ہر طرح کی مخلوق آپ کی تابع داری کرے گی لہٰذا اپنا وقت زیادہ نہ کریں اور فوری طور پہ اپنی باطنی نظر کو کھولنے کی کوشش کریں اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کریں اور اگر نہ بڑھے اگر نہ بڑھے تو پھر ہمارے ساتھ ویٹس ایپ پہ رابطہ کریں دوستو جتنا ہو سکے جالی عاملوں سے بچیں اپنی حفاظت آپ کریں کوئی اور آکے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا کوئی بندہ بھی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں اور روزانہ آکے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنا پیسہ دیا فلانے عامل کو اور آخر میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اور یقین کریں کہ یہی بات ہے کہ ملتا کچھ بھی نہیں ہے اور آخر میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں تو ان جالی عاملوں سے جتنا ہو سکے بچیں جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم آپ سے کوئی حدیہ چارج نہیں کریں گے صرف سامان کا جو خرچہ آئے گا وہ آپ نے دینا پڑے گا وہ آپ کو دینا پڑے گا اس کے علاوہ آپ سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا اب کچھ لوگ آکے یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہمارا کام کر دیں اس کے بعد حدیہ لینے تو دوستو اس بات کا یہ جواب ہے کہ ہمارے پاس پیسے حدیہ کے ہی ہوتے ہیں لہٰذا ہر بندے نے اپنا کام کرنے کے لئے ہمیں پیسے دیئے ہوتے ہیں اگر ہم ان کے پیسے سے آپ کا کام کر دیں گے تو آپ کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچے گا اور نقصان آپ کو زیادہ بھی پہنچ سکتا ہے لہٰذا اپنا حدیہ خود ادا کریں اور کسی اور کے پیسے سے اپنا کام کروانے سے گریز کریں کیونکہ کسی غریب کا پیسہ آپ کے عمل میں لگے گا تو آپ کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا لہٰذا اس میں بہتر یہی رہے گا کہ آپ حدیہ پہلے ادا کریں اور اپنا کام جو ہے وہ اپنے ہی حدیہ سے کروائیں نہ کہ کسی اور کے پیسے سے اور نہ ہی ہم کریں گے اور جن لوگوں کو میرے اوپر ذرا سا بھی شاک ہے تھوڑا سا بھی شاک ہے کہ یہ جو ہے عمل نہیں کرے گا یا عمل میں کامیابی نہیں ہوگی تو وہ لوگ ہم سے رابطہ نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یقین کریں رتی برابر فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ جالی عمل کے پاس بھی جاتے ہیں اور آپ کا یقین ہے کہ یہ بندہ آپ کا کام کرے گا تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے یہ بات بالکل ممکن ہے لیکن اگر آپ کا یقین نہیں ہو اور آپ اصلی عمل کے پاس بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقینوں پر فیصلے کرتا ہے آپ کا یقین نہیں ہوگا تو اصلی عمل بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ بات زین میں بٹھا لیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ